موسیقی طریقہ آسان کر دیا بھئی کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتے بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتے لیٹ کے پڑو قضاء کرنے کا آپشن نہیں ہے تو ہم چونکہ کنفیوز ہے نا کرنا ہے کے نہیں کرنا ہے تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا آپ لاہور جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے خانے وال جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹا کی چکر لگا لوں اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی پانچوے گیر میں ڈالو گئی نہیں آپ آپ یہی سوچتے رہو گے پشاور مناسب رہے گا یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزا نہیں آئے گا ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزا نہیں آئے گا تو ایک چیز پہ ڈڑ جائے مر رضی اللہ ربہ اے اللہ تو میرا رب ہے بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا جو تو کہے گا وہ حرف آخر وَبِلْإِسْلَامِ وَبِي مُحَمَّدِ النَّبِيَّ وَبِلْإِسْلَامِ دِینَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی اسلام بس اسلام اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پھر مزا آئے گا اسلام کا انشاءاللہ پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے اسلام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوگا ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں اور لوگوں نے قربانیت دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا ممن کانا قبلكم یوخذ الرجل فيعفر لہو فی الارض فيعطابل من شار فيوضع علا مفرق راسه ثم يجعل شقین ولا يسدہو ذالک اندینی فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا اس کے لئے گڑا کھوڑ کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا پھر ایک آلہ لاکے اس کے سر کے بیچ میں رکھے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا